بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب اپنے گھروں میں خوش ہوں گے آباد ہوں گے میری دعا ہے لپاک آپ سب کو اپنے گھروں میں خوش رکھیں آباد رکھیں جو لوگ بیمار ہیں لپاک ان کو شفائے کلی عطا فرمائیں جو لوگ پریشان حال ہیں اللہ پاک ان کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائیں اللہ پاک ہم سب کو پانچ اکت کی نوازوں کا پابند بنائیں جو لوگ بے اولاد ہیں اللہ پاک ان سب کو نیک اور سوالہ اولاد عطا فرمائیں مہرین کے جو علی اللہ پاک خوشیوں سے بڑھ دیں جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرمائیں جو بیٹے چاہتے ہیں ان کو بیٹے عطا فرمائیں اللہ پاک سب بیٹیوں کے نصیب اچھے کریں کشمیر کو چلتے چلتے آزادی آتا فرمائے اور اللہ پاک ہم سب کو امان بے مانا نصیب فرمائے آمین سمامین تو جناب یہ میرا لاشٹ ڈے تھا ہن حافظ آباد کیونکہ ابھی جو ہے میں فیصل آباد میں ہوں کیونکہ شادی تھی اور یہ میری براؤنی میں اپنے براؤنی کو بہت مز کر رہی ہوں کیونکہ میں اس کو ساتھ نہیں لے کے میرے بھائی نے مجھے اس کو ساتھ لانے ہی نہیں دیا تو میں اس کو براؤنی کو جناب حوالے کر کے آئے ہوں کسی کہہ کے کیئر گھر کیجئے گا اس کی تو مجھ سے بہت زیادہ اداس ہو گئی ہے یہ لیکن یہ کہ میں اس سے بات کرتی رہتی ہے میری ہواس سن کے میہوں میہوں کرتی ہے بہت زیادہ میس کرتی ہے مجھے تو جناب یہاں پہ ہم لوگ جا رہے ہیں فیصل آباد یہ ہے ہمارا ابھی حافظ آباد کا مطلب رستہ ہے یہ اور یہ بھائی بیٹھا ہوگا ہے یہاں پہ چھوٹا اور یہ جناب میں بیٹھی ہوں یہ سائیکل بھی ہے اچھا یہاں پہنا یہ بہت زیادہ شیکی روڑ تھا تو بہت زیادہ موبائل میرا ہیل رہا تھا بہت مشکل سے میں نے ویڈیو بنائی ہے ہم لوگوں نے جو ہے کیری ریپا کروایا تھا اور اس میں ہم لوگ یہ ہے یہ سائیکل تھے بھائی کی لے کر جانی تھی کیونکہ بائک جو ہے وہ نہیں ہوتی تھی تو سکول جاتا ہے تو اس لئے اس کے لئے جو ہے بائک سائیکل جو ہے وہ ماما کہہ رہی تھی کہ اس کی سائیکل لے آنا تو اس وجہ سے جو ہے ہسبر نے کیری ریپا کروا کے دیا اور ہم لوگوں نے گاڑی کروانی تھی لیکن گاڑی پھر نہیں کروائی صرف اس کی سائیکل کی وجہ سے تو یہاں پہ روکی تھی گاڑی کیونکہ میں نے سوچا کچھ کھانے کو لے لے اور جوس لیا تھا سوری کل رنگ لے تھی اور لیز لیا تھا میں کہہ رہی تھی کہ مجھے فریش جوس پیلا دو تو بھائی کہہ رہا تھا کہ ابھی گھر سے پی کے تو آئیو اب پھر فریش جوس پینا ہے لیز لے لیے اور ساتھ میں ایک کل رنگ لے لی اور یہ بھائی یہ بھڑا اور یہ چھوٹا ہے میرے پیغام لے کے جا رہا تھا اور یہ جناب ہم لوگ پہنچ چکے ہیں گھر میں تو یہ ہم گھر میں آ چکے تھے اور یہ ہے لیٹ نائٹ کا کھانا کیونکہ ہم لوگ کافی لیٹ آئے تھے لیٹ تو نہیں آئے تھے لیکن بھائی جو تھا نا وہ یہ لوگ آ کے کیونکہ شادی تھی نا تو ماما لوگ سارے بزار چلے گئے تھے اور یہ لوگ تقریباً میرا خیال ہے کہ آٹھ بچے بزار گئے تھے اور یہ تقریباً گیارہ ساڑھ گیارہ بچے گھا رہے ہیں تو پھر ہم لوگوں نے رات کا کھانا کھایا ہے تو ساتھ میں خمیری روٹی تھی ساتھ میں ایک اور سالن تھا میرا خیال ہے وہ مٹر کا تھا کون سا تھا وہ مجھے نہیں پتا تو یہاں پہ جناب میں بنا رہی تھی جوس اپنے لیے کیونکہ سب لوگ جو ہے یہ مہنتی کے یہ برات والے دن کی ویڈیو ہے شاید یا نہیں یہ مہنتی والے دن کی ویڈیو ہے دن کے ٹائم کے تو ہم لوگ بنا رہے تھے یہاں پہ جوس میں بنا رہی تھی سوری ہم لوگ نہیں کیونکہ میں نے سکر ناشتہ جو ہے وہ جوس سے ہی کرنا ہوتا ہے تو میں کافی دنوں سے پی رہی ہوں لیکن مجھے سمجھ نہیں آرہا کہ مجھے کیونکہ نہیں فرق پڑھ رہا میرا جانا چین پہ بہت زیادہ ایکنی پھر سے ہو گئے ہیں وہ ختم نہیں نہیں ہو رہے پہلے وقتی طور پہ تو آرام آ گیا تھا لیکن اب پھر سے ہو گئے ہیں اور مجھے تقریبا پندرہ بیسیم ہو گئے ہیں میں روزانہ گاجر کا جون سے ہے مجھے تقریبا پندرہ بیسیم ہو گئے ہیں تو یہاں پہ جناب مہدی کی رسمیں سٹارٹ ہو چکی ہیں یہ کزن کو لائے جا رہا ہے اور باقی رسمیں جو ہے وہ آگے ہوں گی وہ بھی میں آپ لوگوں کو دکھاؤں گی آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور میں آپ کو دیکھاؤں گے ہیں آپ کو دیکھاؤں گے ہیں آپ کو دیکھاؤں پہر رہے ہیں آپ نے شرگوں کو دیکھاؤں گا disparدنے ین اور ملک بہت پار رہے ہیں آپ جنت کے لازوں کو دیکھاؤں گے ہیں ہم جانا کہ؟ آپ کو دیکھاؤں گے ہیں شہری آیا بھئی چلوہی سمتر تھا تھا ڈٹائم کردم ہو گیا چلوہی شہری میری یہ بات سوڑ دیا بات سٹری تھی آجو بھی